آج کا جو انوان مجھے خطابت کے لئے دیا گیا ہے حالات اور وقت کے تقاضے کے اعتبار سے بہت ہی حساس انوان ہے آپ پیسے بہت حضرات میں اشتہار پر یہ انوان دکھاؤں گا انوان کا نام رکھا گیا اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ اسی انوان پر آپ کو گفتگو کرنی ہے انوان رکھا گیا اسلام اگنس ٹیریریزم اس کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو سیدھا سادھا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اسلام دہشتگردی کا مخالف حالانکہ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع ہے اور اس موقع پر دہشتگردی ٹیریریزم کی بات کرنا یہ بظاہر انوان سے مطابقت نہیں رکھتا ہے لیکن میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ جشن ملاد النبی سے اس انوان کے ایک مطابقت ایک تعلق ضرور ہے اور وہ تعلق یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے یہی وہ مبارک مہینہ اور اس کی گھڑیاں ہیں جو ابھی جاری و سادی ہے کہ اس خاکدانِ گیتی پر قوموں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالی نے جسے نبوی بنا کر مبوس فرمایا ذات کو اپنے جس حبیب کو دنیا میں مبوس کیا اس نبی کی شانی یہ بیان فرمائی کہ وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجائے مگر اس شان کے ساتھ کہ آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے صرف محض مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ دنیا کی تمام قوموں کے لیے رحمت اور صرف اس عالم دنیا کی بات نہیں ہو رہی ہے جس میں ہم رہتے بستے اور جیتے ہیں بلکہ تمام عالم کی بات ہو رہی ہے عالمین فرمایا جتنے بھی عالم ہیں اٹھارہ ہزار قوموں بیش جو بتائے جاتے ہیں ہر عالم کے لیے رحمت بنایا تو گویا رسول اللہ کی نبوت اور رسالت پوری کائنات میں ہمہ گیر ہے سرکار کا رحمت ہونا پوری کائنات پر حاوی اور وسیع اس عصد رکھتا ہے کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تو آقا چھوکے رحمت بن کر آئے مگر آج پوری دنیا میں ایک شور و گگا ہے پوری دنیا میں ایک پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام ایک دہشت گردی کا مذہب ہے اسلام ٹیرینزم کو بڑھاوا دیتا ہے اسلام آتنگوات کا حامی ہے اور یہ بات بالکل متضاد نظر آتی ہے کہ جس دین کا لانے والا رحمت اللی العالمین ہو اس دین میں دہشت گردی ہو کیسے سکتی ہے جو سارے عالم کے لیے پیغام محبت لے کر آیا ہو جو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوہ نبتات ہیوانات ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا ہو تو اس کے دین میں ٹیرینزم کے لیے کوئی جگہ اور کوئی حصہ ہوئی نہیں سکتا تو ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر کچھ پروپگنڈا ہے تو یہی تو نہیں ہے کچھ حالات ہوتے ہیں کچھ متاثر ہوتے ہیں تب ہی وجوہات کی بنا پر انہی بنیادوں کی بنا پر کچھ تفسریں ہوتے ہیں کچھ رائے دی جاتی ہیں کچھ بنیادیں ہوتی ہیں کہ انہی بنیادوں کی بنیاد پر انہی وجوہات کی بنیاد پر لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ دنیا میں ٹیرینزم نہیں ہے یا دنیا میں دہشت گردی نہیں ہے دہشتگردی تو آئے ہم بھی دیکھتے ہیں آئے دن یہ سب چیزیں ہماری زندگی سے لاحق ہو چکی ہے ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دوبارہ گھر ہم ٹھیک حالت میں پہنچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے حالات اتنے نازک اور ناؤگفتہ بھی ہو چکے مگر جائزہ اس بات کا لینا ہے کہ جو بھی آج دہشتگردی ہے جو بھی ٹیررزم ہے یا آتنگواد ہے کیا اس کا تعلق اسلام سے ہے وہ لوگ جو دہشتگردی پھیلا رہے ہیں انسانوں کی جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور جب وہ قتل کرنے پر آتے ہیں تو اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ مظلوم بچوں اور عورتوں کا بھی دیکھتے نہیں اور ان کی بھی پرواہ نہیں کرنے کے لئے تیار اگر وہ کسی جگہ بم رکھتے ہیں تو انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے مجھے اسے مارنا چاہتے ہیں وہ بموں کا شکار وہی شخصیت ہے اور وہی ذاتیں نہیں ہوتی بلکہ وہ بھی ہوتے ہیں جن سے وہ محبت کی باتیں کرتے ہیں جن کو اپنا کہتے ہیں اپنا والا بتاتے ہیں آخر لوگ مر ضرور رہے ہیں بموں کے اسپورٹ ضرور ہو رہے ہیں گولیا ضرور چلائی جا رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر کرنے والے کون ہیں تو آج پوری دنیا ایک پرپاگنڈا کا شکار ہو کر میڈیا اس بات کو باوار کراتا ہے اب بڑے پردوش انداز میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی دہشتگر ہوتا ہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے مسلمان ہوتا ہے میں آج کہنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ دہشتگردی ضرور موجود ہے اور یہ بات مشاہدی تجربات کی روشنی میں سابط شدہ ہے لیکن بڑی ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ با خدا جو بھی ٹیروریسٹ ہوتا ہے جو بھی دہشتگرد ہوتا ہے آتنگوادی ہوتا ہے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا اس کا اسلام تو تعلق نہیں ہے کسی کا داڑی بڑا بڑا لینا ٹوپی پہن لینا اور اسلامی جھبا پہن لینا یہ اسلام کے ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ مسلمان ہونے کی نشانی نہیں ہے میں بڑے بابا ہنگے دول عرض کروں گا کہ جس نے گاندھی کو مارا تھا اس نے بھی پہلے خطنا کروائی تھی تو ہولیوں کا تبدیل کر لینا یہ دلیل نہیں بنتا کہ یہ اسلام کے ماننے والے اس لیے کہ جب ہم اسلام کا بغائر گہرائی کے ساتھ متعلق کرتے ہیں تو ہمیں دیکھتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں مذہب اسلام کی بنیادوں میں دہشتگردی اور ٹیرئیزم کا کوئی حصہ تو بہت دور کی بات ہے ایک ذرہ بھی موجود نہیں اس تعلق سے سب سے بنیادی چیز قرآن عزیم کی وہ آیتِ کریمہ جو میں نے قدبے میں تلاوت کی ہے پارہ نمبر چھے ہے یہ اور سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر اس کی بتیس ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمارا ہے انہو من قتل نفسم بغیر نفسن او فسادن فیل ارد ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کوئی جان لی کسی کو قتل کیا اور یہاں قتل کرنے کے لئے تخصیص نہیں ہے یہ متلکن کلام ہے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ قتل جس کو کیا گیا وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ایک عام انسانیت کی بات ہو رہی ہے ایک عام جان کی بات ہو رہی ہے کسی بھی نفس کو کوئی بھی جان رکھتا ہو مذہب اس کا چاہے کوئی بھی ہو اگر کسی نے اس کو قتل کیا بغیر نفسین بغیر کسی جان کے بدلے کے بغیر کسی قتل کے سزا کے تو بہتورے طور پر بغیر کسی وجوہات کے بغیر کسی قانون کے بغیر کسی لاؤ اور کانسٹیوشن کے بس اس کو نے قتل کر دیا اور فسادی فیل ارد فسادین فیل ارد یا زمین پر اس نے فساد کیا اللہ فرماتا ہے اسے زمین پر فساد برفاف کیا فاقان نما قتلن ناسا جمیعہ تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے بتائیے جس اسلام میں تیری بہترین تعلیم موجود ہو وہ کیسے قتل کو پسند کر سکتا ہے وہ کیسے دہشتگردی کو فیور کر سکتا ہے وہ کیسے آتنگوات کے بات کر سکتا ہے اس کا دلدادہ ہو سکتا ہے جو چند لوگوں کے مارنے کی بات نہیں کر رہا ہے بلکہ کہہ رہا اگر کسی ایک جاندار کی بھی ایک جان کی بھی تم نے کسی ایک مظلوم کی بھی بغیر کسی وجہ کے جان لے لی تو تم نے گویا پوری انسانیت کو پورے انسانوں کو قتل کر دیا گویا تم نے پوری دنیا کو ویران کر دیا اور اس کے برقس پھر ایک دوسرا فلسفہ قرآن بیان کرتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَقَنَّمَا اَحَنَّاسَ جَمِعًا اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا ایک کی جان بچا لی گویا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کی جانوں کو بچا لیا تمام انسانوں کو گویا اس نے زندگی رہ دی جو زندگی کو اتنا پسند کرے کہ ایک کی جان بچانا اس کے نزدید پوری انسانیت بچانا ہو اور جو قتل سے مذہب اتنا نفرت کرے جو دین اسلام کہ ایک کا قتل کیا جانا جو پوری انسانیت کے قتل کو کے برابر اس کا متعارف سمانے وہ اسلام قتن دہشتگردی کا دلدادہ نہیں ہو سکتا وہ اسلام دہشتگردی کو پسند نہیں کر سکتا اور پھر یہ تو قرآن عظیم کی بات تھی آئی ہے رسول اللہ جو رحمت اللہ العالمین من کر آئے کیا ارشاد فرمایا حدیث پاک آپ ماننٹر پہ دیکھ سکتے یہ حدیث کی مشہور کتاب شایب الیمان نے امام بہکی نے اس کو نکل کیا آٹھ جلدوں میں آتی ہے تکاری جو کے ساتھ جلدیں بڑھا دی گئی ہیں بغیر تکاری جو کے آٹھ جلدوں میں بہکی کی جلد نمبر چار ہے صفحہ نمبر اس کا دو سو پچپن اور حدیث نمبر اس کی پانچ ہزار تین سو چوالیس امام بہکی پوری سندر بیان کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت برہ ابن عازب تک سندر پہنچاتے ہیں اور پھر یہ الفاظ ہیں ان کے کہتے ہیں انیل برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا زوال الدنیا جمعین احوان و اند اللہی من دمے یو سب کی بغیری حق آقا نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ہو جانا اس سے زیادہ شدید یہ ہے کہ کسی بے گناہ شخص کو قتل کر دیا جائے پوری دنیا اگر ختم ہو جائے اللہ کو یہ تو گوارہ ہے مگر کسی ایک مظلوم کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا جائے یہ اس کے نزدیک بہت کم تر بات ہے دنیا کا ختم ہونا کم تر ہے کس کے مقابلے میں کہ ایک بے گناہ کو قتل کیا جائے اور اگر دوسرے لفظوں میں کہوں تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ بغیر کسی حق کے بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی عدلیہ کے آپ نے انسانوں کو قتل کیا اور انسانوں کو نے صرف ایک انسان کو قتل کیا گویا آپ نے پوری دنیا کو تباہ کر دیا اور پھر یہ حدیث امام بہکی کے علاوہ امام تبرانی نے بھی لائیا ماجم السگیر کے اندر ان کے جن نمبر ایک ہے صفحہ تین سو پچپن ہے اور حدیث نمبر ہے پانچ سو پنچن نو امام ابن ابی دنیا نے یہ بہت بڑے امام ہیں وقعے مدیس ہے الحوال صفحہ ایک سو نبے حدیث نمبر ایک سو تریسی پر حدیث کو نکل کیا امام ابن ابی آسین بہت بڑے بھی امام ہیں اپنی مشہور کتاب عدیات جس میں دیت کے مسائل ہیں اس کا صفحہ دو حدیث نمبر دو پر اس کو نکل کیا یہ حدیث ہمیں واضح طور پر واضح کر دیتی ہے کہ اسلام ایک شخص کے بھی قتل کو بغیر کسی وجہ کے پسند نہیں کرتا بغیر کسی حق کے ایک انسان کا قتل بھی اسلام کو پسند نہیں ہے انسان تو بہت دور کی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے اندر ہے ایک طلاب کے کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا فرمایا کہ یہ طلاب کا پانی بڑا امدہ اور اچھا ہے یہیں پڑاؤ ڈالو آج رات یہیں قیام کریں گے یہاں آرام کرو اور یہ طلاب کا پانی پی سکتے ہو صحابہ اکرام نے خیمے نصب کیے رات جب تاریخ میں ڈوب جاتی ہے تاریخی چھائی طلاب کے قریب بہت ساری منڈکیں تھی اور منڈکوں کی عادت ہوتی ہے کہ اندیرے میں ٹینٹیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور ساری منڈکیں جب ٹینٹیں شروع کریں آوازیں نکالیں تو ایک عجیب و قسم کا ڈراؤنے قسم کا خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے رتیجہ یہی ہوا منڈکوں نے جب آوازیں نکالنا شروع کیا ایک بڑی ڈراؤنی مکرو قسم کی آواز کا ایک مجموعہ تیار ہو گیا اصحاب رسول سو نہیں پا رہے تھے ان آوازوں سے ایک صحابی رسول بڑے گھسے اور جلال میں اٹھے اور فرمایا قسم خدا کی جب صبح ہوں گی تو ان سارے طلاب کی منڈکوں کو قتل کر دوں گا اس لئے کہ ان منڈکوں نے ہماری رات کی نینوں کو حرام کر رکھا ہے رات میں تو ان منڈکوں کو دیکھا نہیں جا سکتا دن میں میں ضرور چنچن کر ان منڈکوں کو ماروں گا جب انہوں نے زور سے کہی آواز رسول اللہ کے گوشے مبارک تک پہنچ گئی صبح ہوئی وہ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا نے چہرے کو پھیر لیا وہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کسی بات سے شاید ناراض ہے گھوم کر آتے رسول اللہ کے چہرے کی طرف سلام عرض کیا رسول اللہ نے جواب نہیں دیا پھر چہرے کو پھیر آ وہ دوسری طرف گھوم کر پھر آئے پھر سلام عرض کیا تو دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آسو ہے آپ رو رہے کہا یا رسول اللہ آپ کو کس نے تخلیف پہنچائی میرے ماں باپ قربان ہو جائے آقا کیا مجھ سے ناراض ہے کہ آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ارشاد فرما کل تم ہی تھے نا کہ جو رات میں کہہ رہے تھے کہ یہ مینڈا کو ختم کر دوں گا قسم خدا کی اللہ کا رسول یہ کیسا گبارہ کرے کہ کسی مظلوم مخلوق کو قتل کیا جائے اور تم اس مخلوق کو ختم کرنا چاہتے ہو جو اللہ کا ذکر کرتی ہے بتا یہ جو نبی بینہ کسی وجہ کے مینڈا کو کے قتل پر راضی نہ ہو وہ انسانوں کے قتل پر کیسے راضی ہو سکتا ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہے آقا نے فرمایا وضو جب کرو دریا کے کنارے کتنی بہترین بات ہے یہ مذہب اسلام میں خدا کی قسم دنیا کا کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہم ان عقیدوں کی بنیاد پر یا اعتقاد اور محبت کی بنیاد پر نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں ہم دلائل کی بنیاد پر براہین کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اعلان کرتے ہیں کہ تمام دنیا کے مذہب اپنے مذہبوں کی باتیں لے آئیں اور ہم اپنے مذہب اسلام کی لائیں معازنہ کر لو خدا کی قسم تمہارے دل تسلیم کریں گے کہ اسلام میں جو کچھ ہے دنیا کے کوئی مذہب میں نہیں ہے اس لئے کہ مذہب انسانوں کا بنایا ہوا نہیں یہ خالق کائنات کا بنایا ہوا ہے ایک کتنی نازک بات اور لطیب بات کی آقا نے فرمایا کہ تم ندی کے کنارے وضو کرو پانی کے اسراب سے بچو اسراب کہتے ہیں فضول خرچی کو اسلام کسی بھی چیز کی فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا اسلام فضول خرچی کا قائل نہیں ایک حدیث یاد آ رہی ہے میں بطور نسیت ارز کر دوں اور اس سے اسلام کی تعلیمات کی بھی طرف توجہ کرتے جایا آقا گھر میں تشریف لائے عم المومین آئیشہ صدیقہ کے پاس مدینے کے کچھ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں عم المومین حضرت آئیشہ پڑھاتی ہے ان کو بچے پڑھتے ہیں کچھ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ پڑھنے جب آتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہوتا ہے ہمارے جب نرسری کے بچے ہوتے ہیں اسکل لے جاؤ تو روتے ہیں تو اسکلوں میں کچھ چاکلیٹ کچھ بسکٹ رکھے جاتے ہیں تاکہ یہ رونے والے بچوں کو بھیلایا جائے وہ زمانے میں بسکٹ ہوتے نہیں تھے چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی عم المومین چھوٹی چھوٹی روٹیاں تیار کرتی تھی ان بچوں کے لئے اور جب وہ بچے آتے ہیں اور اس میں سے کچھ روتے تو عم المومین وہ چھوٹی روٹیاں جس میں کچھ گوڑ لگا ہوتا کچھ گھی لگا ہوتا مٹھاس ہوتی گویا اتدور کا بسکٹ سمجھ لے وہ چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑا دیا کرتی تاکہ یہ چوسے اور ان کا دل بہ لے تو یہ رہے اور پڑھ لے وہ بچے قرآن پڑھتے تھے عم المومین پڑھایا کرتی تھی ایک مرتبہ کسی بچے کے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی بچے بچے ہوتے گھروں میں مشاہدہ بچے بسکٹ کھاتے ہیں کچھ آدھا پھیک دیتے ہیں وہی ہوا ایک بچے نے شاید روٹی کا تکڑا پھیک دیا تھا عم المومین کی توجہ اس روٹی کے تکڑے کی طرف نہیں آقا جیسی حجر پاک میں تشریف لائے اس روٹی کے تکڑے پہ نظر پڑی آپ کی آنکھوں میں نمی آگئی روٹی کے تکڑے کو اٹھایا اور کہا کہ عائشہ روٹی کی عصت کرو قسم اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے جس گھر سے روٹی روڈ جاتی ہے بڑی مشکل سے مانتی ہے کیا تعلیم دی کھانا اتنا ہی ہو جتنا ضرورت ہے آج مسلمانوں میں یہ چلن ہو گیا میں اکثر جگہ دیکھتا ہوں جو بہت زیادہ اپنے آپ کو well qualified کہتے ہیں اور modern سمجھتے ہیں زیادہ کھانا پکاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے باسی کھانا وہ باسی بولتے ہیں حالانکہ ہمارے کے نزدیک وہ باسی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کھانے کے لائق ہے کھانے کے لائق ہے تو اناج ہے وہ رسک ہے ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کھانا پسند نہیں کرتے بج گیا اس کو باہر گڑروں اور نالیوں میں پھیک دیتے ہیں اس حدیث سے بڑا دھاصل کرنا چاہیے یاد رکھئے رسک کی بڑی اہمیت ہے جو آپ آسانی سے دو اور تین تین پلیٹ کھانا پھیک دیتے ہو تصور کرو کہ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو ایک ایک پلیٹ تو بہت دور کی بات چن مٹھی اناج کھانے کے لئے بھی ترس رہے اگر یہ اناج بچا لیا جائے اور ان مسکینوں کو دے دیا جائے تو کتنا ان کا بھلا ہو سکتا ہے دنیا کے کتنے بھوکوں کے پیڑ بھلے جا سکتے ہیں اسلام فضل کرچی کو بسن نہیں کرتا آقا نے فرمایا جب وضو کرو تو پانی کے اثر آپ سے بچو پانی کا فضل کرچی مت کرو جتنی ضرورت ہو جتنے میں ٹھیک وضو ہو جائے بس اتنا زیادہ پانی مت بہو اگرچہ تم ندی کے کنارے وضو کر رہے ہو اب بتائیے جب ہم ندی کے کنارے وضو کریں گے تو کتنا ہی پانی استعمال کیجئے جو بھی پانی نکلیں گا مائے مستعمل ہوں گا جس میں سے مس ہو کر نکلیں گا کہا جائیں گا جائیں گا ندی میں مگر مبال کا تعلیم دینا مقصود تھا تو نوبی نے بتایا کہ جب میں پانی کے اسراب کو پسند نہیں کرتا بلا وجہ فضول پانی بہایا جائے یہ مصطفیٰ کو پسند نہیں تو کسی انسان کا خون بلا وجہ بہایا جائے یہ مصطفیٰ کو کیسے پسند ہو سکتا ہے اور ایک دلیل دے دوں میں آپ کو کہ جب بم پھوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انسان جلنے لگتے ہیں نا آگ کے شولے نمدار ہوتے ہیں امارتیں جلنے لگتی ہیں بڑی بڑی امارتوں شولوں کی زرد میں آ جاتی ہے یہ بم یہ بارود یہ تھواکو اور آگ کے پیدا کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ زندہ انسانوں کو جلانے والے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مجاہدی کہتے ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کبھی تم نے غور کیا جس مذہب نے مردہ کو جلانا پسند نہیں کیا وہ زندہ کو جلانا کیسے پسند کریں گا بحان اللہ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ آقا نے کہا جو تم میں مر جائے آہستگی سے اٹھاؤ آہستگی سے لٹاؤ آہستگی سے پانی گسل دو پانی اتنا ہی گرم کرو جتنا زندگی میں وہ استعمال کرتا تھا اس لئے کہ مردے کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے ہڈی کو نہ توڑو اس کے پیروں کو نہ کھیچو جس مذہب نے مردوں کا احترام یہ بتایا ہو وہ زندوں کے قتل کو کیسے گوارہ کر سکتا ہے آئیے میں ایک رحمت اللی العالمین ہونے کا منظر دکھا رہا ہوں اور یہ آتنگواد دہشتگردی کے سمنے میں میری تعمیری گفتگو میں سمجھتا ہوں اگر یہی کوئی سمجھ لے تو خدا کی قسم وہ دہشتگرد کبھی نہیں بن سکتا بدر واقع ہوئی قیدی آئے قیدیوں میں رشتدار بھی ہے حباب بھی ہے اور وہ دشمن ہیں کہ جنوں نے مکہ کی وادیوں میں رسول اللہ کا جینہ مشکل کر رکھا تھا وہ بھی قیدی ہیں جو قائد ہو کر آئے ہیں جو رسول اللہ کی زندگی کو ایک لمہ گوارہ نہیں کرتے تھے اور ہر موقع کی تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ نعوذ باللہ من صالح ہم محمد کو قتل کر سکے جنہوں نے راستے میں کاٹے بھی بیچھائے ہیں جن کی بدبقتی کا یہ عالم رہا کہ رسول اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور انہوں نے اوجڑیاں اور گندگیاں دالنا بھی اس وقت بھولا نہ ہو اور اس وقت بھی نہ چکے ہو جنہوں نے عبادتوں کا بھی احترام نہ کیا ہو آج قیدی بن کر آئے ہیں جنہوں نے حضور کے چچا کے کلیجوں کو چبایا جنہوں نے حضور کے اہل خاندان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا رہنے پر شاہب عبی طالب میں مجبور کر دیا ہو جنہوں نے مسلمانوں کو دانے دانے کے لئے موتاج کر دیا ہو جنہوں نے بغیر کپڑوں کے اور ازبابوں کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا ہو آج وہ قیدی بن کر آئے ہیں تصور کیجئے کیا ہونا چاہیے تھا انصاف کا تقاضی کیا کہتا ہے دنیا کی ہر حکومت دنیا کی ہر عدالیہ ہر عدلیہ ہر کورٹ یہی فیصلہ کریں گا کہ یہ مجری میں ان کو سزا ہونی چاہیے مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب سزا دی اور ایسی سزا دی کہ دنیا میں ایسی سزا آج تک کسی نے نہیں دی ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے ستایا تخلیفیں دی مگر میں صرف ایک چیز پر تمہاری گناہوں کو بخش دیتا ہوں تمہاری خطاوں کو درگزر کر دیا جائیں تم میں سے جو امیر ہے وہ کچھ روپیہ دے فدیہ دے اور فدیہ کے عوض اپنی جانوں کو بچا لے تاکہ یہ پیسہ غریب میرے صحابہ کی زندگیوں کو گزارنے کے کام آ جائے قلت تک تم زندگیاں اجار تھے تھے سزا یہ ہے کہ مال اتنا دے دو کہ جن کی زندگیاں اجار رہے تھے ان کی زندگیاں کو سوارا جا سکے امیروں نے فوراں پیسہ دے دیا اپنے آپ کو آزاد کروا دیا کچھ غریب بھی کہی دی تھے مشرق تھے کافر تھے قائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں امیر تھے انہوں نے اپنے آپ کو چھڑا لیا لیکن ہم اتنے مسکین اور غریبے کے روپیہ نہیں دے سکتے فرمایا کہ میں تمہیں بھی چھوڑنے کے لئے تیار ہوں صرف ایک فدیہ تمہیں بھی دینا ہے ایک فدیہ جو مال کا تھا وہ ادا ہو گیا اور دوسرا فدیہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ شک جو پڑھنا جانتا ہے میرے انپردس صحابی کو پڑھا دے یہ تمہاری جانوں کا فدیہ ہے یعنی اندازہ لگائیں وہ نبی کتنا بڑھ کر رحمت اللی العالمین بن کر آیا کہ جس ذات نے جان کا بدلہ تعلیم کو رکھا ہو علم کو رکھا ہو جو نبی علم کی روشنی کا دلدادہ ہو جو اسلام علم کو پسند کرتا ہو جو جان کی آزادی علم کو بناتا ہو وہ کبھی کسی مظلوم کا خون بہانا گوارا نہیں کر سکتا اور اس سے بڑھ کر مثال ہمیں مکہ کے فتح مکہ میں ملتی ہے مکہ فتح ہوا اور جب مکہ فتح ہوا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے عالم یہ تھا کہ بترین دشمن قید کیے گئے ظالم جنہوں نے ظلم کی بھدوں کو توڑ دیا تھا آج زنزیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہے کہ ان تمام ظالموں کا کوئی اگر کمنڈر آپ چیف تھا اس زمانے میں ابو سفیان ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہندہ بھی کہا ہے بعض نے ہند کہا بعد نے ہندہ کہا ہندہ زیادہ مشہور ہے حضور کے چچا کو قتل کروانے کے بعد جسم کے آزا کو تکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا کلیجہ نکال کر جس نے داتوں سے چبایا تھا اور جب آقا اپنے چچا کے جسم مبارک کو دیکھنے آئے تھے جنگزو احد کے اندر تو جسم کا ایک حصہ بھی سلامت نہیں تھا رسول اللہ نے بھیگیا آنکھوں میں بہتیوے آسوں کے ساتھ اپنے چچا کے جسم کے تکڑوں کو جمع کیا تھا ہاتھ کہیں سے اٹھا کے لائیا تھا پیر کہیں سے اٹھا کے لائیا گیا تھا جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا آج وہ ہندہ بھی موجود ہے وہ ابو صفیان ہندہ کا شور بھی موجود ہے جس نے بدر میں رسول اللہ سے لڑا احد میں رسول اللہ سے لڑا جس نے ہر زمانے میں مشرقین کی مدد کی یہودیوں کو سپورٹ کیا عیسائیوں کو سپورٹ کیا کہ اسلام اور بانی اسلام کو ختم کیا جائے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آقا رحمت اللہ العالمین بن کر آئے فرمایا آج تم سب قید ہو اختیار میرے پاس ہے قوت میرے پاس ہے فیصلہ میرے پاس ہے کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ کیا فیصلہ ہونا چاہیے تمہارے ساتھ اس زمانے کا مشرق بھی جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم مجاز ہیں بڑے رحمت بن بن کر آئے ہیں کہہ رسول اللہ آپ وہی فیصلہ کیجئے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا وہ بھائیوں نے کیا کیا تھا جنابی یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی جن کا سورہ یوسف میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام سے اتنے حسد میں مبتلا ہوئے کہ بھائی ہونے کے باوجود حضرت یوسف کو بہانے سے لے گئے تھے لے کر کوئے میں ڈھکیلا تھا کوئے میں ڈھکیلنے کے بعد غلام بنا کر فروغ کر دیا تھا بھائی کو بیج دیا تھا مسئلے کے تاجیروں کے ہاتھ اتنی بسلوکیں کی تھی حضرت یوسف کے ساتھ مگر یوسف علیہ السلام نے تب بھی ان کو معاف کر دیا تھا تو آپ وہ مشرقین کہتے ہیں اے محمد وہی آپ سلوک کیجئے دیو آپ کے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا ایک لمحہ بھی احساد بولنا تو بہت دور کی بات ہے آزاد کرنا ایک بڑی بات ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ نے یہ تک بھی نہیں فرمایا کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیے تھے انہیں احساد بھی نہیں دلوایا گیا فرمایا جاؤ تم آزاد ہے جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ کہ اس اخلاق کو سیرت کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم خدا کی یہ سیرت و اخلاق نبی میں ہی ہو سکتی ہے بے شک آپ اللہ کے رسول ہے اسلام میں داخل ہوئے اور اجاز کیا دیا کہا جو سب سے بترین دشمن تھا مقے کا میرا ابو سفیان میں اس کو یہ اجاز بخشتا ہوں آج خوشی کا دین ہے آج مسررت کا دین ہے آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائیں گا کسی کو قتل نہیں کیا جائیں گا کسی کو مارا نہیں جائیں گا کسی کو قید نہیں کیا جائیں گا آج سب آزاد سب کے لئے مسررت کا دین اور جو ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا میں اس کے گھر کو دار العمل قرار دیتا ہوں ابو سفیان کو بھی امان اور جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان اس سے بھی کوئی پوچھ نہیں کی جائیں گے یہ ہے رسول اللہ کا اخلاق اور یہ ہے دین اسلام مگر پھر ایک سوال پیدا ہوں گا کہ اسلام میں جہاد بھی تو ایک چیز ہے پھر یہ جہاد کا فلسفہ کیا ہے یاد رکھئے جہاد کسی مظلوم کو قتل کرنا نہیں جہاد ایک مقدس عمل ہے جہاد ایک عبادت ہے جہاد اللہ رسول کی رضا کا سبب ہے اور جہاد کا فلسفہ کیا ہے جہاد یہ ہے کہ ہر حال میں مظلوم کی مدد کرنا مظلوم کی طرف سے لڑنا یہ جہاد ہے ظلم کرنا جہاد نہیں ہے بے قصور قتل کرنا جہاد نہیں ہے اور سب اسے بڑھ کر جہاد کیا فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرنا اس لئے کہ نفس اس سے بترین ہوتا ہے ایک جگہ فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو صحابہ نرچ کے یا رسول اللہ مظلوم ہیں اس پر اگر کوئی ظلم کرے تو ہم اس کی مدد کرے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے مگر یا رسول اللہ اگر وہ ظلم کرے اور ظالم ہو تو اس کی مدد یہ بات ہمارے اقلوں سے پرے ہے ارشاد فرمایا کہ مظلوم ہو مدد کرو اور ظالم ہیں تو اس کو ظلم سے روک دینا یہ بھی اس کی مدد ہے نہ اسلام ظلم کو پسند کرتا ہے نہ ظلم کرنے کو پسند کرتا ہے نہ ظلم سہنے کو پسند کرتا ہے دہستگردی اور جہاد میں فرق ہوتا ہے کہ جہاد تب فرض ہوتا ہے کہ جب مظلوموں کو قتل کیا جائے مظلوموں کو ستایا جائے بلا وجہ لوگوں کے لئے زمینوں کو تنگ کر دیا جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر میرے وہ نیک بندے جن کو ہم نے طاقت و قوت دی ان پر فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم کی حفاظت کے لئے تلواروں کو لے کر کھڑے ہو جائے بہت شارٹ کٹ میں میں بس ایک جملہ کہہ کے ختم کر دوں اس پر زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے ہر دنیا کے مذہب میں اس کا تصور ہے نام کچھ بھی ہو ہر دنیا کا مذہب یہی کہتا ہے کہ مظلوم کی مدد ہونا چاہیے اسلام بھی یہی کہتا ہے بس مظلوم کی مدد کا نامی جہاد ہے اور اس کے ساتھ بھی پھر ایک فلسفہ ہے مارے آئے یہ نہیں ہے کہ صرف جب تم جاؤ ظالم سے وہ بدلہ لو تو یہ نہیں ہے کہ اب ظالم نے ظلم کیا تو تم اتنے جنون میں آ جاؤ کہ جو چاہو کر لو فرمایا کہ بدلہ اتنی حد تک کہ جتنے میں ظلم ختم ہو جائے خبردار ان کی فصلوں کو نہ اجاڑو ان کے گھروں کو نہ آگ جلاو آگ میں جلاو گھروں کو نہ جلاو ان کی عورتوں کو نہ مارو ان کے بچوں کو نہ قتل کرو ان کے بوڑوں پر وار نہ کرو اور حد تو یہ ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک وہ تم سے لڑے اور جب وہ ہتھیار رکھ دے تم سے امان طلب کرے تم سے اپنی زندگی کی بھیگ مانگے فرمایا جہاد ختم ہو گئے امان دے دو یہ ہے فلسفہ جہاد کہ ہے تمہارا دشمن مظلوموں کو اس نے ستایا ہے تم جانتے ہو کتنوں کو ستایا کتنوں کو قتل کیا مگر امان مانگے امان دے دو ہتھیار رکھ دے چھوڑ دو اس کے ہتھیار توڑ جائے تو حملہ نہ کرو اور اس تعلق سے ایک تاریخ میں مثال ملتی ہے خالد ابن ولید کو ایک جنگ پر بھیجایا آقا نے رضی اللہ تعالیٰ وقت کا ایک کافر بادشاہ جس سے مقابلہ ہوتا ہے ایک موقع وہ آیا کہ خالد ابن ولید جو مسلمانوں کے سپاہ سالار تھے اور وہ بادشاہ آپس میں مدھیڑ ہو گئی اب دونوں طرف کی فوجیں دیکھ رہی ہیں کہ بڑی فیصلہ کن جنگیں اگر مسلمانوں کا امیر خالد ابن ولید شہید ہو گیا مسلمانوں کی ہار ہو گئی قدم اکھڑیں گے مسلمان بھاگیں گے اور اگر بادشاہ مر گیا جنگ ختم بادشاہ ہی نے رہا تو پھر لڑے کس سے معاملہ ختم ملک ان کے حوالے ہو جائیں گا مسلمان ملک پر قابض ہو جائیں گے مقابلہ ہوتا رہا تلوار چلتے رہی مگر سیف اللہ کے مقابلے میں وہ بادشاہ کہاں ٹکتا خالد ابن ولید نے تلوار اٹھائی اور ایک تلوار کا وار بھرپور کیا اس نے اپنی تلوار پر روکا اس کی تلوار دو حصوں میں ٹوٹ کے تقسیم ہو گئی تلوار ٹوٹ چکی ہے بادشاہ کی ریکھا اب جان بچانے کے لئے کوئی راستہ نہیں موت یقینی ہے خالد کا دوسرا وار چلیں گا گردن تن سے جدہ ہو جائیں گی اس نے فورا پکارنا شروع کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے چیسی پکارا خالد کی تلوار بلند ہوئی ہوا میں لہرائی گردن تن سے جدہ ہو گئی بادشاہ قتل ہوا مسلمانوں نے مسارت میں نعرے نہیں لگا فتح کا جشن نہیں ہوا بلکہ اسلام کا عدل دیکھیں انصاف دیکھیں وقت کا ایک چھوٹا صفائی بھی اختیار رکھتا تھا کہ اگر امیر وقت کا غلطی کرے تو اس کو ٹوک سکتا ہے مسلمانوں نے کہا کہ خالد ابن ولید یہ آپ نے کیا کیا اس حال میں بادشاہ کو مارا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا آپ نے ایک کافر کو نہیں بلکہ ایک مسلمان کو مارا ہے اس کا کلمہ پڑھنا اس کی توبہ کی دلیل ہے اس کا کلمہ پڑھنا اس کے گناہوں سے تائب ہونے کی سند ہے خالد ابن ولید نے کہا اس نے جان بچانے کے لئے کہا کہا نہیں ہم تو یا مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں بات آئی اللہ کے رسول بڑے سکت ناراض ہوئے خالد ابن ولید سے اور فرمایا کہ اسے چھوڑا کیوں نہیں جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا عرض کے عرض اللہ اسے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا اس کی تلوات ٹوڑ گئی تھی آقا نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چھیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ جان بچانے کے لئے پڑھ رہا ہے کہ دل سے پڑھ رہا ہے جب تجھے اس کے باطن کا پتہ نہیں تو تجھے چاہیے تھا کہ اس کو چھوڑ دے اندازہ لگائیے کہ کن حالات میں جہاد کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے جہاد وہاں تک جب تک ظالم ظلم کے ساتھ ہے اور جب وہ توبہ اور طائب کی طرف بڑے توبہ کی طرف بڑے طائب ہونے کی بات کرے جہاد ختم ہو جاتا ہے یہ ہے فلسفہ توبہ کی طرف بڑے ہے